بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مسیح قپل شگفتہ کوسر اور شفقت ایمانول کے بارے میں پچھلے کوئی ڈیڑھ مہینے دو مہینے پہلے ان کی بریت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے یہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے مقدمے میں قید تھے یہ تقریباً پانچ چھ سال پرانا واقعہ ہے لیکن چھ سال کے دوران ان کا ٹرائل نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر اس کو یورپی یونین کو اس کیس میں انٹروین کرنا پڑا اور پھر انہوں نے ایک جو ہے قرارداد پاس کی ان کے حوالے سے کہ ان کا جلد جلد ٹرائل مکمل کر کے اس کیس کو سالو کیا جائے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کیس پر واقعہ سپیڈی ٹرائل ہوا اور ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں اس کیس کو سن کے اس کا فیصلہ کیا گیا اور دونوں کو اس مقدمے سے بری کیا گیا یا اس طرح کے کیسز میں جو نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کپل ہوتا ہے یا کوئی انڈویجیل ہوتا ہے وہ اگلے دن ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ وہ کسی اور ملک فلائی کر چکا ہے وہاں پر وہ آزائلم لے چکا ہے اسی طرح ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ آسیا مسیح کا جو کیس تھا وہ فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان سے پرواز کر کے وہ فرانس پہنچ گئیں اور پھر اب وہ جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے وہ ایک پورے وہاں پر ان کا سسٹم چل رہا ہے اور وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے اس کیس میں بھی یہ تاثر ابرہ تھا کہ چونکہ یورپی یونین کی جانب سے اس کیس کے حوالے سے بڑا دباؤ تھا اور ان کی جانب سے اس کیس پر ایک نظر رکھی گئی تھی تو شاید یہ کپل بھی پاکستان سے جلت پرواز کر کے کسی یورپی ملک میں بیٹھا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا آج کی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ کپل پاکستان میں ہی موجود ہے اور ابھی تک اس کو جو ہے وہ بیرون ملک نہیں بھیجا گیا میری بات ہوئی ہے اس کپل کے وکیل سے تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں لیکن محفوظ ہیں ان کی حفاظت کی ان کی جو حفاظت ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک حکومت نے ان کو باہر نہیں جانے دیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ باہر نہیں جانا چاہتے یہ کپل جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا جب یہ کیس ہوا اور یہ کپل بری ہوا تو اس وقت کافی باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں آ گیا ہے یورپی یونین کے اور اس لیے ان کو جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل کر کے بری کیا گیا ہے اب ان کو باہر بھی بجوا دیا جائے گا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے آسیا مسیح کے کیس سے تھوڑا ہٹ کے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو سپیڈی ٹرائل ہوا ہے اس میں حکومت تھوڑا بہت دباؤ میں آئی ہے اس کے بعد جو باہر ان کو بھیجنے والا پروسس تھا اس میں حکومت نے شاید جو ہے وہ تھوڑا مضاہمت کی ہے ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری اس کیس پر نظر رکھے ہوئے ہیں خاص طور پر تحریک لبیق جیسی جماعت جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں بڑی ایکٹیو ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات پر بڑی نظر ہوتی ہے ان کی اب جب کہ تحریک لبیق پابندیوں کا شکار ہے لیکن اس کے کارکنان جو ہے وہ ابھی تک موٹیویٹڈ ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ساد رزوی جب واپس آئیں گے تو اس جماعت کو ایک نیا جنم ملے گا اور پھر سے جو ہے وہی ایکٹیویٹیز ہوں گی ملک بھر میں جلسے ہوں گے تقریب ہوں گی ریلیا ہوں گی لیکن میری اگر رائے پوچھیں تو ابھی ایک لمبے عرصے تک ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی حکومت جو ہے وہ اس لاوے کو جو ہے وہ پھٹنے نہیں دینا چاہتے شاید اس وجہ سے اس کپل کو ابھی تک ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ساد رزوی کی جو ہے وہ گرفتاری کے بعد نظر بندی کے بعد تب سے جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے خاصا مشکل رہا تھا اور ملک بھر کے علماء سے مشایق سے مدد لے کر انہوں نے یہ سارے حالات معاملات کنٹرول کیے تھے لیکن اب جب کہ ساد رزوی مزید نظر بندی میں ہیں تو پھر اس طرح سے ایک غیر مسلم کپل کو جو کہ توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار ہوا پھر اس کی چاہے بریت بھی ہو گئی لیکن اس کو باہر بھیجنے سے حکومت کے خلاف ایک جو ہے وہ اس مذہبی حلقے میں ایک نیا کیس کھل سکتا ہے وہ جو کارکنان ہے ہزاروں کی تعداد میں ان میں جو ہے وہ اشتعال آ سکتا ہے شاید اسی وجہ سے حکومت ابھی اس میں جو ہے وہ کوئی جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہتی اور حکومت اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہے اور چاہتی ہے کہ یہ والا جو محاذ ہے اس کو نہ کھولا جائے اس لیے شاید انہوں نے ایک سیف ریزیڈنس پروائیڈ کر دی ہے شفقت ایمانل اور شگفتہ کوسر کو لیکن ان کو باہر بھیجنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چیک کر رہا ہوں کہ فیصلہ باد میں جو دو نرسس کو گرفتار کیا گیا تھا جو انہوں نے ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ درود پاک لکھا ہوا تھا اور کھرج کے انہوں نے اس کو وہاں سے مٹایا تھا پھر اس کے بعد وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف ایف ایار بھی درج ہوئی ہوئی ہے اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ تک کے لئے اتنا ہی thank you so much